جب تینا روزہ خیر ورا باہر سے اچھا ہے سرکار کر رہا تھا بڑا حسین ہے بڑا خوبصورت ہے پیارے مدینہ کی باتی یہ الگ ہے جن لوگوں نے مدینہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھا میں نے ان کا بیان سنا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب مدینہ دیکھئے تو آدمی یورپ امریکہ پیرس بھول جائے جی ساری دنگینیاں بھول جائے اتنا خوبصورت ہے سرکار کر رہا ہوتا اور ہم تو سننے مسلمان ہمارے دل میں تمنہ ہوگا ہم دعاوں میں یہ دعا مانگتے ہیں ہاتھ پھیلا کر کے اللہ سے دعا کہوں سے دعا مانگتے ہیں کہ جس شہر نے اس کی ترجمانی سنداز میں کیا کہ مدینہ دیکھنے کی تمنہ آلدھا فرماتے ہیں کہ وہ دل دلی نہیں ہے کہ جس دل میں تمنہ نہ ہو مدینہ دیکھنے کی اور وہ سر سرے نہیں ہے کہ جو قدم رسول پر قربان ہونے کا جذبہ نہ رکھتا ہو تو ہم سننی مسلمان الحمدللہ مدینہ طیبہ جانے کی تمنہیں اور دعائیں بھی مانگا کرتے ہیں کہ جس شہر نے اچھی ترجمانی کیا تھا تو وہ ایسے دربار ہے کہ جہاں پر چوبیسو گھنٹہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اعلیٰ ورد کے بھائی اللہ مصر رضا خان فرماتے کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نتار مدینہ ساری جنتیں مصطفیٰ کے روضے پر قربان ہیں یہ شیر سنالی اچھا باہر سے دیکھنے میں اتنا حسین ہے اندر کا حال خدا جانے اندر کا جلوہ خدا جانے اندر کا حسن خدا جانے اندر کا جمال خدا جانے اندر کے جو رونک ہے وہ پرورت گاری جانے عدید آنے گرام اب یہ شیر سنیے جب تینا روزہ خیر ورہ باہر سے اچھا ہے جب تینا روزہ خیر ورہ باہر سے اچھا ہے اور خدا ہی جانتا ہے خدا ہی جانتا ہے قدر اندر سے اچھا ہے خدا ہی جانتا ہے اور آخری شیر یہ سن لیجیے اور ذاتی طور پر یہ شیر مجھے بہت پسند ہے سن لیجیے جناب فاطمہ زہرہ سہوروں نے کہا ہوگا اور اتنا تو چیلنج میں رحال کیا جا سکتا ہے کہ اس امت میں جتنی بیٹیاں ہیں ساری بیٹیاں کو ایک پلے پر رکھو تنہا ایک پلے پر مصطفیٰ کے سہزابی فاطمہ بنت محمد کو رکھو میرا کھولا چیلنج ہے صبح قیامت تک حضرت سیدہ فاطمہ کا جواب نہیں پھیش کیا جا سکتا ہے اب یہ شیر سنیے جناب فاطمہ زہرہ سہوروں نے کہا ہوگا جناب فاطمہ زہرہ سہوروں نے کہا ہوگا تمہارا حسین تو جنت ہے تمہارا حسین تو جنت ہے کہ ہر زیور سے اچھا ہے تمہارا حسین تو جنت ہے کہ ہر زیور سے اچھا ہے جب تینا روز ہے خیر اگر ایکو کو تو اس کو بند کر دی جیسے پہلے تھا وہ سکر دی ایکوٹ پڑھائے ہاں اس کو بند کر دی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کربلا کے میدان میں حضرت ایمام حسین نبی اللہ حسین